اسلام علیکم ناظرین ہائی ٹیک نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مختب ہے میں ہوں نیہا خان نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر تلنگانہ اردو ورکنگ جنرلیسٹ فیڈریشن کی حیدربار ڈسٹرک بارڈی کی تشکیل تلنگانہ اردو ورکنگ جنرلیسٹ فیڈریشن کا مشاورتی جلاس صدر فیڈریشن ایم ایم آچیت کی صداعتی میں میڈیا پلس ایڈیٹوریم گن فاؤنٹری پر مناخت ہوا اجلاس میں تلنگانہ اردو ورکنگ جنرلیسٹ فیڈریشن کی مجوزہ ریاستی کانفرنس کے نخات کو کامیہ بنانے پر تبادل خیال کیا گیا صدر نائب صدر جنرل سیکرٹی مشہران نے اپنے خیمتی مشورے اور تجاویز پیش کی بعد از اتفاق رائے سے حیدربار ڈالائیونٹ کے صدر نائب صدر جنرل سیکرٹی خاصن اورگنائزنگ سیکرٹیز کا تخرر عمل میں لائے گیا ڈاکٹر آصف علی روبی نیوز صدر منتخب کیے گئے محمد شفی ہائی ٹیک ٹی وی جنرل سیکرٹی محمد اللہ دیف میکزمیم نیوز خاصن مخرر ہوئے نائب صدر کی ذمہ داری شمس الدین فیروز فور ٹی وی اکبر شریف روبی ٹی وی یحیاء خادری منصف محمد عزیز احمد تسلیم اعتماد ایم اے محیدین کو ایک سمچہ شیخ رفی الدین آصف سائبر کرائم نیوز کو تفعیز کی گئی اورگنائزنگ سیکرٹیز کے طور پر فضل احمد ٹی وی نائنٹین ایم اے نعیم آئین ڈی ٹوڑے محمد قلیم صدائے حسینی سید امجد شاہ نوری کو منتخب کیا کیا محمد لائق سیاست ایم اے ماجد فور ٹی وی نیوز محمد سرور ٹی وی ایسٹ ٹین زون شیخ وسیم ٹی وی نیوز فور محمد عبدالاکرم دکن ٹوڈے ساؤڈ زون شیخ شریف منصف ٹی وی سینٹرل زون جوائنٹ سیکرٹی مخرر کی گئے ہیں محمد قاشف علی خان فور ٹی وی نیوز عبدالحمید منان شیخ احمد روبی نیوز زاہد فاروخی سیاست سیکندر خان فور ٹی وی باخر علی صدائے حسینی ارشد آئی اینن اور محمد یوسف سیاست ٹی وی اراکی نے عاملہ کی طور پر منتخب کیے گئے ہیں اجلاس کی کاروائی محمد امجد علی اورگنائزنگ سیکرٹی نے چلائی شیخ رفی الدین آسف سائی باردین آرنیزن سیکرٹیز میں فضل احمد صاحب ٹی وی نیوز امی نیوز عائنڈی روڑے محمد قلی انصف سیکھ شیخ احمد روبی نیوز زاہد فاروخ صاحب پاخر علی صدائے حسینی سے ارشد آئی این این اور محمد یوسف صاحب سیاست شیخ رفی الدین آرنیزن سیکھے ہم نے خوستہ ہوتا کرتا ہے اور یہ کام کو ہم چند لوگوں میں ملکشن کیا تھا اور آگے بڑا خاپڑا کر سامنے آیا ہے اور اس طریقے سے کچھ سالوں کے اندر ہمارے بڑی کامیابی ہوئی ہے اور اس کامیابی کا راز یہی ہے کہ آپ جیسے مخلص لوگ ہمارے ساتھ آپ جیسے مخلص صحافی ہمارے ساتھ جڑے ہیں نہ صرف اپنی عزت بڑھ کے پورتو صحافت کی عزت کیلئے ہم تام کر رہے ہیں اور اس کی نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں آج میں دیکھ رہا ہوں کہ اردو صحافی بھی کوششی کر رہا ہے کہ وہ سر اٹھا رہا چاہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کے بیلے ہیں اردو صحاف ادھات کس طریقے سے ملکشن کے تشریف فرما ہمارے ریاستی صدر ماجید صاحب اور حیدرابات کے صدر آسید علی صاحب اور ہمارے ایڈویزر تمام لوگوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ علی برکاتہ کروں میرے کو اس کوش دینے کے لیے شکیہ آدھا کرتا ہوں سب سے پہلے میرے بھائیوں کو میڈیا برادری بھائیوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپس میں اتفاق میں رہیے آپس میں چھوٹا بڑا مسلم یہ سینئر جنئر کا یہ بہت چلتا ہے یہ ختم کرنا ہوگا ہم کو یہ اردو میڈیا کو آج کیا نویت آئی ہے دیکھ رہے ہیں کیا حیسین ہے اردو میڈیا کی آج ختم ہوتے جا رہی ہے ہمارے نائی دفاقی کے وجہ سے اسی کے ساتھ میں میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ جو ہمارے صدر صاحب حکم دیں گے اس کے اوپر میں برابر کام در ہوں گا انشاءاللہ ہمارا برکاتہ و الحمدللہ رب العالمین دیمنٹریز آن ڈ ڈائس آف ڈ ڈائس سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں تلینان آردو ورکنگ جنریسٹ فیڈلیشن سٹیٹ بوڈی کا کہ انہوں نے آج ہیدرباد بسٹرک یورپ تعلان کیا جس میں بحیثیت مجھے متخب کیا گیا اس کے لیے میں دل کی امیر گہرائیوں سے آپ تمام کا شکریہ آدھا کرتا ہوں دوسری بات ہماری بڑی میں جتنے صاحب ہی حضرات کو شامل کیا گیا ہے ماشاءاللہ کافی سینئر صاحب ہی ہیں اور دیر انہ تجربہ رکھتے ہیں اپنی فیلڈ میں تو میں چاہوں گا کہ ان کے رہنمائی میں جو ہے الحمدللہ ہم اس کاسٹ کو لے کر آگے پڑھیں جیسا کہ ٹی و ڈی و جی ایف کا مقصد ہی یہ ہے کہ اردو صحافت اور بالخصوص اردو صحافیوں کی فرابہبود کے لیے کام کیے جائیں اور ماضی میں بھی اس سلسلے میں حکومت سے کئی نمائندگیاں کھی گئی ہیں اور مستقبل میں بھی کئی ایسی نمائندگیاں ہیں جو کی جانے چاہیے جس کو ہم مشیر کہتے ہیں ایڈوائزر ہم سیلی اور صحافیوں کو اپنے مشیر کی حصص سے اپنے سروں پر رکھیں تاکہ وہ ہم اگر رہا بھٹکتے رہیں تو ہمارے سر کو بھی کرتے ہوئے راز پر لاتے ہیں تو میں شوکرد علی خانصہ کے خواہش کرتا ہوں بھی اس موقع پر ایک دو الفاظ کہیں ایک بات یہ ہے کہ آپس میں ہمارے نظریتر بھی اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن اردو صحافات اس قاس کے لیے اپنی اختلافات کو یہاں پر حائل نہ دو بلکہ اس سے درگزت کرتے ہوئے ایک جوٹ ہوتے ہوئے کاران لے ہی سکتے ہیں شعب علی خانصہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے تو بہت خوشی ہوتی ہے مجھے کہ آپ لوگوں سے اپنے مسئلتیات میں سے کچھنا کچھ وقت نکال کے صحافتی بلادری کے لیے صحافتیوں کے لیے کچھ کرنے کی انکلان لکھتے ہیں جو پہل رکھتے ہیں مجھے صحافت میں آئے پچاس برس سے زائد کی چکے ہیں اور پچاس برس میں پچاس سے زیادہ تجربات میں ہیں تو ان تجربات کے لوشن میں میں آپ لوگوں کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ مجھے میرے بچوں کو یہ دعوت دے آپ کو دو چیزوں پر دھیان دیجئے ایک تو یہ کہ علم حاصل کیجئے تاکہ اہلِ علم آپ کی عزت ہے اب ہم کو اتفاق سے صحافت صحافی ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں تک ایکسس ہوتا رہے لیکن جب ہم اہلِ علم کے ساتھ رتے بڑھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو خمزور بے بس مسئل کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمارا کوئی مخاب نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے ایک صحافی کی ایسی ایسی اور معاملی پولیٹیشنز کو عزت دیتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ پیسہ کمائیے تھا کہ کام لوگ آپ کی عزت ہے اگر آپ کے لئے بھی عزم بنیا ہے لیکن آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو کام آج می صاحب یہ لوگ غینی پہ کافی پوائنٹس کو دیئے ایک ہیدرباد باڈی کے لئے اور ایون فیڈریشن کے لئے بھی ایک خاص ایک نسٹیک ہے ایک کیلینڈر ایویڈ کیلینڈر پہلے سے تیار کر لینا چاہیے اور الیکشنز آنے والے ہیں الیکشنز میں اردو صاحبیوں کو کیسے کام کرنا ہے اسے پہلے بھی کچھ ورکشاپ ہوئے تھے تو ہم اگر ایونٹ کیلینڈر جب تک ہمارے پاس نہیں ہوگا روٹ میں آپ نہیں ہوگا تو ہم آگے نیبر سکیں گے اور روٹ میں ہوگا اگر کیلینڈر آپ کے پاس پہلے سے ہے کہ ٹھیک ہے یہ مہینے میں اتنے ایونٹس ہیں اتنے صاحبیوں کو ہم کو ٹرین کرنا ہے ہم اس پہ اگر کام کرے تو کافی تیزی سے کام ہو سکتا ہے اور چار جی پیٹی کا غریبہ ذکر کیا تھے ابھی یہ مان کے چلیے کہ سب کی ناوکے خطر ہیں جو تیزی سے چار جی پیٹی اور خاص ہوچے اس کا لائنگ میں اس موقع پہ پہلے تو ہیدر آباد کے ہیدر آباد ہیدر آباد باڈی کے جو نئے ذمہ دار انہیں مبھارک بات بتا ہوں کہ انہیں آج ان کی چارج دیا گیا وہ چارج دیا گیا یہ بہت بہت مبارک شاکت صاحب کی بات کو آگے بات آتے ہوئے کہوں گا کہ ادو سانسیوں کو بہت ضرورت ہے اس دور میں پتبختار ہونے کی بہت ضرورت ہے اس کے لیے میرے یہ مشہور ہے کہ جو کیجئر میں جو بھی آپ لوگ اپکاب کر رہے ہیں اس کو اپنے اپڈیٹ کرنا آپ لوگ اپنے نئے چیزیں سکھنا نئے ٹولز آ رہے ہیں آرٹیو شرنیتر نگلز کا زمانہ ہے چارج جی پیٹی کا زمانہ ہے تو نئے ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے اپنے جو پیدیشن تو مبال اگر دیتا ہوں کہ انہوں نے رفتہ رفتہ اپنی ترقی کی منزل کو آگے بڑھتے ہوئے بخور جیلائی صاحب کے اٹھارہ 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 میں بائیس اٹھارہ میں پیٹیشن کی شاہوں کا قیام مل ملائی ہے وہ جو بھی ان شاہوں کے قیام عمل ملائی میں اہم رول عدا کیے ہیں وہ خابل مبال چونکہ یہ تنظیمیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک زمانہ تھا اردو جنللسٹ ہونے کے ناتے اپنے آپ کو اردو جنللسٹ بولنے کے متعادف کرانے دی گئی گئی گئی